روح المعانی میں جلد نمبر بارہ کے اندر ایک حقیقت کا ذکر ہے بحث یہ ہو رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دنیا سے تشریف لے گئے مگر آپ سے فیض کا سلسلہ جاری ہے اور فلان کی بھی بعد عدوی سال سرکار سے ملاقات ہوئی خواب میں دیکھا چلتے چلتے انہوں نے کہا خواب بھی نہیں بیداری میں بھی لوگ انہیں فیض پایا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہتے ہیں وقت رویتہو صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہی لغیر واحد من الكاملین من حاج الامہ ول وقت رویتہو والاخذو منہو صرف دیدار نہیں سرکار سے فیض بھی پانا یقزتن عالم بیداری میں صرف خواب میں ہی نہیں عالم بیداری میں اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے ابن ملقن کی طبقات اولیاء کا حوالہ دیا کہ اس میں یہ ہے کیا قال الشیخ عبدالقادر القیلانی کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا رئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہرِ دن کے ٹائم زہر سے پہلے عالم بیداری میں میں نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیار سے یہ جو تصغیر کا سیغا پیار سے ہوتا ہے بچڑا یا بنیہ اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے لِمَا لَا تَتَقَلَّمُوا آپ واز کیوں نہیں کرتے یعنی آپ تبلیغ کریں لوگوں کو سمجھائیں لوگ آپ کے علم کی محتاج ہیں اب دیکھو یہ آغاز خطابت جب سرکار کی طرف سے ہے تو پھر اس کی انتہا کیا ہوگی لِمَا لَا تَتَقَلَّمُوا کس لیے تم کلام نہیں کرتے قَالَ کہتے ہیں قُلْتُو یا عَبَطَاف میں نے کہا اے میرے ابباجی اَنَا رَجُلٌ اَعْجَم میں آپ کا فرزند ہوں سید ہوں آپ کی آل سے ہوں لیکن جس علاقے میں پیدا ہوا وہ علاقہ عجم کا ہے یعنی ایران میں وہ جیلان ہے تو میری عربی مادری زبان نہیں اور یہاں بغداد جو ہے یہ گہوارہ ہے عربی فصی لوگوں کا یعنی یہ جو عراق کا علاقہ ہے سرف نحو کے ساری نہرے وہاں سے ہی چلیں تو بغداد ہے علم و حکمت کا گہوارہ تو میں عجمی بندہ ہوں تو میں کیسے عربیوں کے اندر عربی فصی بولوں کہ جبکہ میری مادری زبان تو عجمی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور یہ سرکار جانتے تھے لیکن میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کیف اتکلم علا فصہائی بغداد عجمی بندہ ہوں میں بغداد شریف کے فصہا کے سامنے میں کیسے کلام کروں یعنی ایک دن آنا تھا کہ بغداد کی ہر ہر چپے نے ان کی عربی زبان پہ گواہی دینی تھی اور بغداد کے علم کی پہچان ہی ان سے ہونی تھی اور پورے جہان میں بغداد کو تعریف ہی ان کی بجا سے ملنا تھا فقالا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح فاکا اپنا موں کھولو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عالم بیداری میں آپ نے اپنا موں کھولا کہتے ہیں ففتحتو ہو میں نے اپنا موں کھولا فتافلا فیہ سبعن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں دو بار نہیں سات بار میرے موں میں لعابدہن مبارک اپنا ڈالا سات بار یہ سات کا عدد اس کی خاص حکمت ہے اب چونکہ وقت مختصر ہے سات فرمایا تکلم علی الناس وَدْعُوا الْا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ اب شروع کر دو لوگوں کو تبلیغ کرنا اور موائز حسنہ سے انہیں رب کی طرف دعوت دو زہر سے پہلے یہ نوازشات کا سلسلہ جاری رہا کہتے ہیں فَسَلْ لَيْتُ زُهْرَةِ میں نے زہر کی نماز پڑی وَجَلَسْتُو اور میں بیٹھا پتہ نہیں لوگوں کو کس نے بتا دیا ہنگامی جلسہ ہونے لگا ہے پہلا خطاب کہتے ہیں حاضارانی خلقن کسیر خود بخود ہی خلق کسیر اکٹھی ہو گئی اس اجتماع کے اندر یعنی جس بندے نے کبھی تقریر کی نہ ہو تو اس کے صرف بیٹھنے پر کہ میں تقریر کروں اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں خلق کسیر تو پھر پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے دلوں میں یہ بات ڈالی گئی اور ان لوگوں کو متوجہ کیا گیا حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہتے ہیں فَرْتَجْعَ عَلَيَّ تو میں جب تقریر کرنے لگا تو مجھ پر کپ کپی سی تاری ہوئی یعنی پہلے خطاب میں اب اس کے اندر بھی حکمت ہے فَرْتَجْعَ عَلَيَّ فَرَيْتُ عَلَيَّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ میں نے جب تھوڑا سا راشہ مجھ آنے لگا کہ جس کی وجہ سے پھر میں رک جاؤں بولنے سے سامنے مجھے مولا علی رضی اللہ عنہ نے نظر آ رہا ہے فَرَيْتُ عَلِيَّ لَا بُنَيَّ لِمَا لَا تَتَكَلَّمُوا انہیں کہا میرے بیٹے پیارے چھوٹے بیٹے کیوں نہیں بول رہے لِمَا لَا تَتَكَلَّمُوا تو کہتے ہیں قُلْتُ يَا عَبَتَاهُ قَدِرْتُجْعَ عَلَيَّ کہ یہ صورتحال بنی ہے میں بولنے تو لگا تھا مگر یہ مجھے اس میں ججک سی محسوس ہو رہی ہے فَقَالَ اِفْتَحْفَاقَ انہوں نے کہا پھر اپنا موں کھولو کہتے ہیں فَفَتَحْتُهُ میں نے موں کھولا تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے چھ مرتبہ اپنا لعابِ دہن میرے موں میں ڈالا کہتے ہیں جب چھ بار مکمل ہو گیا انہوں نے بس کر دیا فَقُلْتُو میں نے کہا لِمَا لَا تُقْمِلُهَا سَعَا سرکار نے تو سات بار ڈالا تھا تم چھ بار کیوں ڈال رہے آپ کیوں تو کہتے ہیں قَالَ اَدْبَمْ مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے پتا ہے یعنی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلے نواز چکے ہیں اور میں نے ایک بار عدب کے پیش نظر چھے تک روک لیا اپنے آپ کو کہ وہ سرکار کی شان ہے سات بار انہوں نے لعبِ دہن آپ کو عطا کیا میں چھے بار دے رہا ہوں جو کہ فیض انہی کا ہے مجھ تک جو پہنچا اور میں دوسرے مرحلے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو اس کے بعد حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرما کہتے ہیں سُمَّةَ تَوَارَ عَنِّي پھر وہ غائب ہو گئے تو میں نے خطاب شروع کر دیا یہ ہے وہ پھر جس نے کتبوں کو چور بنا چوروں کو کتب بنا دیا اور زمین میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج بھی یہ کتابیں غوثِ پاکی ہمارے پاس جو موجود ہے یعنی ایک ایک جملے میں مارفت کے سمندر تھٹھے مارتے نظر آتے ہیں اور ہفتے میں دو دن آپ کا اجتماع حد نظر تک لوگوں کا بیٹھنا اور اس میں صوفی بھی محدث بھی صرفی بھی ناہوی بھی بلاغی بھی ہر علم کے ماہر انہیں اپنا اپنا حصہ ملتا جاتا تھا کیونکہ یہ چشمہ جاری کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد جو خطاب کیا اس کے لیے پھر پوری ایک کانفرنس چاہیے کہ وہ خطاب کیا تھا چاہیے موسیقی